بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ بھی میرے طریقے سے اس طرح بینج تیار کریں بہت ہی مزے کی بنتی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں اور اچھے اچھے کمنٹ کر دیں تاکہ ہارا نئے والی ویڈیو آپ پر پوچھ سکے اس طرح کی آپ نے موٹی موٹی بینگیں لینی ہے جو اچھے طرح پھر نئے والی ویڈیو آپ کو مسالہ بھی لائیں اب میں ویڈیو کے دو دو پیس بنا لوں گی اس طرح سے یہ جوڑ کے اوپر سے آپ نے اس طرح سے کاٹ کرنے ہیں ایسے اب میں اسی طرح سارے ویڈیو کو کاٹ لوں گی اب اس میں یہ مدری کی ڈیویا شامل کر دوں گی اور یہ میں نے حلدی، نیمک اور مشچیں شامل کر دوں گی آپ اپنے گوشت کے حساب سے ڈال سکتے ہیں میرا جدنا گوشت اس کے حساب سے میں نے ڈال دی ہے آپ بھی اپنے گوشت کے حساب سے ڈال سکتے ہیں ایک چمچ اس میں میں نے زیرہ شامل کر دی ہے پشک دنیاں اور زیرہ یہ میں نے پیس کے رکھا ہوگا تھا یہ ایک چمچ میں نے اس میں شامل کی ہے اور ایک چمچ اس میں میں لائمن جوس شامل کر دوں گی آپ کی جتنی گوشت کے حساب سے آپ شامل کر سکتے ہیں میں نے ایک چمچ اس میں جوس شامل کی ہے اور اب ان ساری چیزوں کو میں اچھی طرح مکس کر دوں گی اور مکس کرنے کے بعد اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے پندرہ دیس منٹ کے لیے اس کو فریج میں رات دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح جو نیمک مرچ مسالے میں نے اس کو لگائیں وہ اچھی طرح اس میں رات بس جائیں اب میں اس کو پندرہ منٹ کے لیے اسٹے دوں گی اب میں نے مسالہ ان کو اچھی طرح لگا لیا اب اس کو پندرہ منٹ کے لیے میں مرینیٹ کر کے فریج میں رات دوں گی اب پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور ہماری مرینیٹ ہو چکی ہیں اب ان کو میں مرینیٹ لگا لوں گی یہ اب میں اس میں آدھی چمچ نمک کی شامل کر دوں گی اب میں اس میں نمک اچھی طرح مکس کر لوں گی تاکہ اب بوٹنگوں کو جب میں لگاؤں تو وہ پھیکی نہ ہوں اب میں اس کو میدہ لگا لوں گی میدے میں اس طرح ان کو ڈیپ کر لوں گی میدے میں مسالہ لگا لگا لے اب اس طرح ان کو چھی طرح ان میں لگوں گی اس طرح ان میں منٹ روں گی اب میں اس پر میں مرینیٹ لگوں گی اور اس طرح ان میں ساخنگ کے ل میدے میں مسل لگوں گی اسے میں پھر دوبارہ بوٹنگوں کے اوپر مہدے کو لگاؤں گی اور اس کو اس طرح سے بوٹنگوں کو اچھی طرح مسل لوں گی مہدے میں اچھی طرح آپ نے بھی ڈپ کرنی ہے مہدے میں اچھی طرح ان کو مسل کے اس طرح سے جب آپ مہدے میں ان کو مسلیں گے نا تو یہ ان کے اوپر گرامز مان جائیں گے اب مل کو میں نکال لوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں اب ونگوں کو میں نے اچھی طرح مہدے میں ڈپ کر لی ہے اور اب اس کو میں پانی میں ڈپ کر کے تو اس کو میں پھر دوبارہ مہدے میں ڈپ کر لوں گی اور اس کو ہاتھوں کے ساتھ اچھی طرح مسل مسل کے اس کے بنا دوں گی میں میں اچھی طرح مسل نہ کہ اس کے اوپر اچھی طرح میدہ جاڑ جائیں اب میں اسی طرح سارے پیسو کو لگاتی جاؤں گی اور آتھوں کے ساتھ ملتی جاؤں گی تاکہ اس کے اچھے سے گرامز پان جائیں اب میں اس کو پانی میں ڈپ کر لوں گی اس طرح سے اور اس کو بھی پانی اس کا اچھی طرح اتار کے اور پھر میں اس کو میدے میں ڈپ کر لوں گی اس طرح سے میں اچھی طرح ان کو مسل نہ مہدے میں تاکہ اچھی طرح ان کے اوپر گرامز پان جائیں یہ جو ہے میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنے پیارے ہمارے ڈپ ہو گئے ہیں میدے میں ونگز ان کے اوپر بہت اچھے کرمز پان گئے ہیں اور اب اس کو میں آئل میں شامل کر دوں گی اچھی طرح جاڑ کے موسیقی 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 جل جائیں گے آپ نے ان کو ہلکی میڈیم آنٹ پہ بنانا ہے ان کو ہلکی آنٹ پہ اب بنائیں گے تو کامل کام ان کو آٹھ دارسمنٹ لاؤ جاتے ہیں تاکہ یہ اندر تاک اچھی طرح کل جائے اب تقریباً دارسمنٹ ہو گیا ان کو بناتے ہوئے اب میں ان کو نکال لوں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت گولڈن گولڈن ہمارے دینز تیار ہو گئے اب میں ان کو اسی طرح نکال لوں گی سارے دینوں کو بہت ہی خوبصورت تیار ہو گئے اب ہماری بینگز تیار ہو گئی ہیں اگر آپ کو میری کے ایپ سی سٹائل ٹکن بینگز پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی